بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناو زیار ہوں ندرکم چار دن پاکستان کی سیاست میں بہت ڈیسائسیف ہونے جا رہے ہیں اٹھائیس اونتیس مئی تیس مئی اور اکتیس مئی ان چار دنوں میں عمران خان کی قسمت کا پیسلہ ہونا ہے یا پھر یوں کہیں کہ طاقتور کس قدر سنگین سوچنے ہیں یا پھر عمران خان اور طاقتوروں کے درمیان پر برپ بگل چکی ہے تو اس چار دنوں کے اندر آپ کو ساری چیزیں باہر نکل آئیں گے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کیا رخ اکتیار کر دے جا رہی ہے تو کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ماں ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آج عمران خان کی جانت سے پہل کر دی گئی یہ پہل کیسے کی گئی ہے خان صاحب نے جناب اڈیالا جیل سے ایک نیا نئی چال چل دی ہے اور انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ اس اقت جو انکشاف ہوا ہے ان کی ٹیم کی جانت سے کیا گیا ہے کہ آئیں جنرل آسی مونید گلے لگ جائیں یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی دیویلیمنٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں یعنی کہ اب جو صورتحال ہے وہ یک سر تقدیل ہونے جا رہی ہے عمران خان کا ایجنسیوں اور آرمی چیف کے نام اڈیالا جیل سے اہم پیغام جو ہے وہ جاری ہوا ہے یہ تمام طرح جیچلز آت کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنے جا رہا ہوں اور پھر دوسری جانب جی ایچ کو سے بھی ہاٹ لین رابطہ جو ہے وہ جناب بہار ہو چکا ہے بڑے عرصے کے بعد یہ رابطہ بہار ہونے کی خبریں ہیں یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے اس طوالے سے کچھ ہی پونٹر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جناب بسکت شہر اقدار میں ڈیل کی گونج ہے شہر اقدار میں کہلیں راولپنڈی میں کہلیں جڑوان شہروں میں کہلیں چلیں آپ وہ بہتر ہے کہ ڈیل کی گونج ہے اور کچھ شرائطیں عمران خان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں اور ان کو سوچنے کے لیے تقریباً ایک ہفتہ دے دیا گیا ہے اب ان ایک ہفتے میں پاکستان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا شرائط رکھی گئی ہیں بچھرا بی بی کی رہائی ممکن ہو چکی ہے تمام تار ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اگر آپ نے چلیں کو سبسکرائب نہیں کیا ارچنگ کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرف ڈیٹس آپ کے خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں نظر کام سب سے پہلے تو آج بلوچستان آہائی کورٹ نے سابق وسید عاصم عمران خان کے خلاف قومی سمیت حلیل کرنے کا مشرہ دے کر آئین کے خلاف برزی کرنے پر آرٹیکل ٹھے کے تحت داری کے قدمیت کاروائی کرنے سے مطالق درخواست خارج کر دی ہے یعنی کہ یہ کابینہ کے اندر بھی یہ ایک بحث چلی تھی اور کابینہ میں یہ بات اس کے مشاہدہ تو نہ شروع ہوئی تھی کہ عمران خان قاسم سوری اور عاصف جو صدر علیوی صاحب ہیں جناب ان کے اوپر جو ہے وہ داری کا قدمہ چلایا جائے کیونکہ انہوں نے آئین کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ آرٹیکل چیرون چاہیے کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی توڑ دی اگر عمران خان نے آئین کے خلاف برزی کی ہے تو وہ سائفر جس کے تحت عمران خان نے یہ سمبلی تھوڑی تھی تو آرٹیکل پانچ کا استعمال کرتے ہوئے بینوں نے ملک کی جو مداخلت ہے اس کے ذریعے ہمارے ملک میں تحریکی اعتماد جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکتی تو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دیا دی آئین تو تک کڑا تھا جب ثابت چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب نے پارلیمنٹ میں جاک کر مداخلت کی تھی اور اس رولنگ کو کلدم قرار دے دیا تھا اور رات کو عدالتیں لگا دی گئی تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرنا قسم کے صورتحال تھی کہ اس رات مارشلہ لگ چکا تھا لیکن لگتے لگتے کیسے بچا وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن پوری کوشش تقیقی تھی کہ پاکستان میں مارشلہ لگا دیا جائے تو آئین کے خلاف ورزی تو وہ تھی جو جنرل باجر صاحب کر رہے تھے تو خیر پاکستان میں مائٹیز رائیٹ جس کی لٹی اس کی بہنس ہے لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے جناب کی ترخواست کو خارج کر دیا ہے اور پھر دوسری جانب آج ڈیالا جھیل کے باہر پاکستان طریقے انصاب کی اہنما اور اپوڈیسن لیڈر عمر عیوب صاحب نے اہم طرح گفت کو کی اور انہوں نے کہا کہ فردے واحد کے فیصلوں سے ملک دو لکت ہوا ہمیں قومی یقجیتی کی ضرورت ہے لیکن دیریکٹ شو ہے وہ پاکستان کی ریپارڈی قیادت ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی فردے واحد کے فیصلوں سے آپ نے ملک توڑ دیا اب بھی فردے واحد کے فیصلوں سے آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ ایس آئی ایپ سی کے اجراس میں علی ایمین گھنڈا پور کو وزرالہ کیفی کی کو جو ہے وہ بدور نہیں کیا گیا باکہ تمام وزرائلہ کو بھلایا گیا ہے اور ایس آئی ایپ سی کے اجراس اس میں آرمی چیف دناللہ سیمیلی صاحب نے بھی آنا ہے لیکن بات بڑی خطرناک ہے کہ آپ ریاست چلانا چاہتے ہیں اپنی ذاتی اور آپ کو تسکین بتانا چاہتے ہیں کہ میں عمران خان کی فلان مہیندہ سے نہیں ملکا یہ بڑی پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ لڑائیوں اس طرف لے جا چکے ہیں کہ آپ ریاست کو بھول چکے ہیں وہ اپنی ماں کو بھول چکے ہیں اور آپ ریاست کے اس ماں کے وہ جواری بیٹے ہیں کہ جو اپنی ماں کے جنازے پر پہ پہنچے اور یہ تاش کھیل رہے تھے بازی لگائی دھا رہے ہیں لگائی دھا رہے ہیں اور اس طرح کی ماں جو ہے مرگی جواری بیٹے کی اور جواری بیٹے نے کہا ٹھیک ہے یاد میں بازی کھیل رہا ہوں بازی کھیلتا رہا ہوں اور میں ٹھیک ہے میری ماں مرگی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ تھے تو وہ باوی کھیلتا رہا تو یہ بالکل وہ اس طرح تحال ہے کہ جو یہ ماں ہیں اس کی جواری بیٹے ہیں اور یہ سارے دنگیں ناچنے ہیں اور فردے واحد جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے سوچوں میں سرگھوم ہیں تو خیر جناب ایک اور پڑی خبر ہے کہ امیان خان صاحب نے جیل سے ایک اہم تنی پیغام پہنچا ہے خانزہب نے جناب کہا ہے کہ امیان خان صاحب نے جو امپورٹنٹ دیا بیان دیا کہ حماد عدر اور میاں صلی اللہ اقبال کو گرفتار کر کے کوئی بیان ریکارڈ کروایا گیا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے یعنی کہ یہ شیبہ موجود ہے کہ انگو گرفتار کیا جائے گا حماد عدر صاحب نے کہا کہ خدا نہ خاصتا میری یہ زبان جو ہے وہ اپنی قائد عمران خان اور طریقہ انصاف کے خلاف جو ہے باید نکلے میری زبان تو کٹ سکتے ہیں لیکن میں عمران خان کی خلاف جو اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرو ہوں گا یہ اب تک کی جناب بڑی ختمہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے تو اس وقت کچھ اور اہم خبریں آرمی چیپ صاحب جو ہے وہ جرنی بیٹھے ہیں قادی فائز صاحب جو ہے وہ آصر بھائی جان ہے مریم نواز دبعی جانے والی ہیں شباہ شیف بھی ملک سے باہر ہیں درداری صاحب بھی ملک سے باہر ہیں اور ملک چلانے والا کون ہے یہ سمجھ نہیں آرہی یعنی کہ ملک کے سارے کرتا دھرتا جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور ملک ہمارا چل رہا ہے اللہ کے آصرے پر چل رہا ہے اور آج بھی پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اٹھاون ارب جو ہیں وہ دھوٹ جانے کا انکشاف ہوا ہے ڈالر مہنگا ہوا اور سٹاک مارکٹ مندی دیکھ گئی اٹھاون ارب روپے سرمایہ کاروں کے دھوٹ چکے ہیں محمد بن سلوان صاحبیہ رب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے چانہ پاکستان سے نراز ہے جو ہماری صورتحال اس سرکتاب کے سامنے ہے تو ایران کے ساتھ بھی مارے وہ اچھے ٹائس رہی ہیں دستان سے ایمان خان صاحب کے بارے میں تھے رشیہ ویسی وہ جو ہے وہ کاروں نے کر دیا رجیم جنہ آپریشن کے بعد تو ہمارے اپنے ہمسائے والے کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں ہیں دستان سے بھی ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں تو آپ کو ملک آپ ملک کو لجانا کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ نے سارے ہمارے ہمسائے کو نراز کر کے ملک میں ایک رفعہ کی سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے تو جناب اس وقت ایمان خان صاحب کے لیے چار دن جو ہیں وہ بڑی اپورٹنڈ ہیں وہ چار دن کون سے اٹھائیس میں ہی انتیس میں ہی تیس میں ہی اور جناب اکر تیس میں چار دن ایمان خان کے لیے کیسے اپورٹنڈ میں آپ کے سامنے جناب پوری تفصیلات پر کھنے جا رہا ہوں اٹھائیس میں تک جو ہے وہ سائفر کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے یہ آخری موقع دیا گیا ہے سرکار کو اور سائفر کیس تقریباً سو فیصد بڑے چکا ہے سائفر کیس میں امران خان اور شاہ محمد قیشی صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے فیصلہ قدم ہو جائے گا اور منگل کے دن تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا اور سرکار نے یہ آج تسلیم کیا ہے اعتراب کیا ہے کہ امران خان کا ٹرائل شفاق نہیں ہوا نیب کے پرسیکیوٹر نے بھی یہ اطراب کر لیا کہ جو سائفر آیا تھا جو خان صاحب نے بات نہیں کی تھی وہ بالکل درست ہے سائفر اگزیس کر رہا ہے تو کس بنیاد پر امران خان کو آپ نے صلاح دے رہی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ نیب کے پرسیکیوٹر عدلت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے اور سلمان صدر صاحب جو امران خان کے وقیل ہے انہوں نے اس پورے کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے تو لہٰذا اٹھائیس مئی کو سائفر کیس اڑ جائے گا اب جناب انتیس مئی کو عدد کا جو نکاح کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ فیصلہ کنایا جائے گا انتیس مئی کو تو یہ جو وقلہ ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیس میں تقریباً اڑ چکا ہے امران خان اور بوشرا بی بی جو ہیں وہ ان کو اس کیس میں رہائی مل جائے گی اب بوشرا بی بی جو ہیں وہ اسی کیس کے اندر ہیں توشرا خانہ کیس کیس کے سدا آلیڈی محفوظ ہو چکی ہے تو بوشرا بی بی این ممکن ہے کہ وہ جناب رہا ہو جائیں کو جیل سے باہر نکال دیا جائے شام حمد پیشی صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے اب بات یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ کب جیل سے باہر آئیں گے دائرہ عدد کا نکاح کیس آخری کیس ہوگا اس کے بعد القادر ٹرس کیس میں امران خان صاحب کو ٹرائل چل رہا ہے اور امران خان جو ہیں وہ بھی رہا کیسے ہوں گے میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ تیس مہی بھی بڑی امپورٹن ہے کہ سپریم کورٹ میں امران خان صاحب نے کہا کہ میرا میچ پڑا ہوا ہے اور امران خان کی اپنی مقلہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کر دیا کہ فیزیکلی طور پر خان جو ہیں وہ اپیر اپیر اپیران چاہتے ہیں اور آپ کسی کا یہ حق ٹرس کیس کی سماس ہونے جا رہی ہے تو یہ چار دن بڑے امپورٹن ہیں امران خان صاحب کے لیے تو بوشہ بھی جو ہیں وہ تو رہا ہو جائیں گی لیکن امران خان کی گرانٹی کون دے گا اس کے اوپر ابھی تک اسٹیبیشمنٹ کنٹیوز نظر آ رہی ہے اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ خوف میں مبترہ بھی ہے کہ امران خان کو ہم نے اگر جیل سے باہر نکال دیا تو وہ جیل سے باہر جائے گا اس نے کہا ہے کہ میں ایک کوئی ڈیلنگ کروں گا اور دوسرا میں اپنی مرضی کی سیاست کروں گا اور امران خان نے کہا جیل سے باہر جاتے ہیں تو وہ ساری باتیں باہر جا کر اگل دیں گے جو سارا کوشن تھا جیل میں ہم نے کیا جو ہم نے ملاقاتیں کی جو ہم دیل کردانے کی کوششیں کر رہے تھے تو خان صاحب جو ہیں وہ سارا کوش جو ہیں وہ جیل سے باہر جا کر جناب کر دیں گے تو اس ساری صورتحال میں امران خان صاحب کے سامنے جو جناب دیل کی گونج اسل جو شہر اکدار میں چل رہ گیا ہے روالپنڈی میں کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی شرائط یہ رکھی گئی ہے کہ امران خان جیل سے باہر نکلے تو طاقت و سکسیت یہ چاہتی ہے کہ امران خان ایس سی افسی کو سپورٹ کر بلکل کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے آپ امران خان کی نمائندے وزرالہ کے پی کے ریاست کے جو اہم پلر بھی ہیں کشاور جو ہیں وہ کے پی کے وزرالہ بھی ہیں ان کی جناب ایڈ آف سٹیٹ ہیں آپ ریاست کے کہیں ہیں کہنا غلط نہیں ہوگا تو آپ اس کو جناب نہیں بلا رہے آپ نے بلانے سے انکار کر دیا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ امران خان ایس سی افسی کو سپورٹ کرے آپ اپنے ملک میں کیا عدم استقام مزید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک میں آپ مزید آگل جانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یعنی کہ آپ آپ کی ذہنیت میں کون سی ایسی نفت انکار خان کے لاب بھر چکی ہے کہ آپ ان کی لوگوں کو دیکھ جانے چاہتے ہیں بھائی ملک کی خاطر تو بیٹھ جائیں کسی کے باپ کا ملک ہے کہ آپ آپ نے باقی تمام وزرالہ کو بلا لیا علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں بلایا کیوں نہیں بلایا بھائی عامترین سوال ہے اب امینان خان صاحب کے ساتھ یہ قائد دار ہے کہ آپ دو سارے سکومت کو چلنے دیں دو سارے سکومت کو نہ کریں جے بھی ان کے سامنے جو ہے وہ سرط رکھی گئی ہے دوسرا ان کو کہا گیا کہ آپ جنرل آسی ملیر اور ان کی تیم کو جو ہے انسانہ نہ بنائیں انٹی اسٹابیشمنٹ جو ہے بنا بولیں جل سے اتجاج آپ کریں اپنی سرط کو جاری رکھیں لیکن آپ یہ کام جو ہے نہ کریں امینان خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی سیاست کرنگا میں باند کی سیاست نہیں کرنگا تو یہ ایک جو ہے وہ یہاں پر سنگھ خسے ہوئے ہیں تو اگر ان شرائط پر کوئی نہ کوئی بات بنتی ہے تو پھر امینان خان صاحب جو ہے وہ آپ کو عید سے پہلے رہا ہوتے دکھائی دیں گے لیکن بوشنا بھی جو ہے وہ رہا ہو سکتی ہیں اگر عزت کا جو نکاح کیس ہے وہ اڑ گیا 29 مہین کو اور شاہ محمد کرشی صاحب بھی آپ جیل سے باہر آ جائیں گے اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتایی تھی کہ ہمیں فیملی زرائے اس بات کی انفرمیشن کر رہے ہیں کہ اندار خان صاحب جائے ہیں وہ اگلے ایک مہینے کے اندر جیل سے باہر آ جائیں گے تو وہ اس طرح تھیالی ست آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو میرے زرائے نے خبر دی تھی آپ کو اندارہ ادارہ جائے کہ میں خبر دے رہا ہوں تو بڑی مصدقہ پر یہ خبر ہیں اور آپ اندارہ لگائیں کہ چار دنوں میں اندارہ خان صاحب کیسز جیمبل آئین میں لگا دی گئے ہیں کہ اگر کوئی بات بنتی ہے تو خان کو جیل سے باہر نکال دیں گے برنا کیسے ٹیکل کرنا تو یہ بھی ایک پرین اسٹالسمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے اب جناب آئیں جنرل آسیم صاحب کو ایک بہت بڑی آفر دے دے گئی ہے آئے ہمارے گلے لگیں امان خان صاحب نے ڈیلک جیل سے جو ہے وہ نئی چال چل دی ہے جی ایس کل سے ہلڈرائی نابطہ جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں یہ آج ہوا کیا ہے ہوا ہے یہ ہے کہ بیرستر گوھر علی خان صاحب کیوں ہیں انہوں نے چیرمنٹ پیٹے گئے ہیں اور انہوں نے دائرہ پارٹی کی جانیاں اور پارٹی کی لائن وہ بڑی سور سمجھ کے وہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر آئین کی خاطر اور محشت کی خاطر سیز فائر ہونا چاہیے یعنی کہ یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے عام معافی انتقام نہیں لینا اور امان خان نے بھی کہا ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ امان خان چاہتے ہیں کہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اتنا میں بات لیکن دوسری جانب سے ملک کی خاطر علاقے بڑھا نہیں جا رہا اگر آپ نے ایسا ہی آپ سے جو سپیشل انویسمنٹ فورم ہے جو آرمی چیف صاحب نے بنایا تھا شباز شیف صاحب کو ساتھ مل کر اگر آپ اسکندر علی امین گنڈاپور صاحب کو نہیں بلا رہے تو آپ کیا آئین کے اندر رہ کر باہر کام کر رہے ہیں کیا آپ ملک کی خاطر کام کر رہے ہیں دوسری جانب سے جو پارٹیز ہیں وہ جانب آئین کے اوپر چلنے کے لیے تیار رہی ہیں امین خان صاحب بار بار آپر کر رہے ہیں کہ آئین جانب بڑھنے لگے ملک کی خاطر بیٹھتے ہیں لیکن دوسری جانے والی جو لوگ ہیں ملک کی خاطر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو خیر یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ایچ کو سے خان صاحب کو کوئی ہارٹل انہتا ہے جو ہے وہ باہر ہوگی ہیں کوئی جانب باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بیانی کے اندر مجھے نظر بھی نظر آ رہی ہے ادرائیز آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصے سے خان صاحب میں دباؤ پر دباؤ پڑھا رہے تھے ختمناک پر انسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اپنے کالنز بھی لکھ رہے تھے جناب تیلی گراپ میں اور پھر وہ خاطر بھی لکھ رہے ہیں آدمی چیپ ساتھ پر انہوں نے لکھا تو یہ اب تک کسی رو تحالہ جو میں آپ کے سامنے رکھتی اب تک کلتے ہیں اپنے خیال لکھئے اور اس میں آپ نے اپنے نظر بھی آپ خیال لکھنا اللہ نے کے بات پاکستان زندہ بار